بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ٹیچرز پیرنس تمام رہنے والی ویوورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی افضل امان میں ہوں گے آپ تمام ویوورز کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے جو آپ بہت زیادہ پریشان ہیں ہم آپ تمام سٹوڈنٹس کی پریشانی کو سمجھتے ہیں آپ تمام طلبہ و طلبات کے لیے کچھ نئی اپ ڈیٹس ہیں آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے جو ایڈیوکیشن منسٹرز اور ان سی او سی نے جو نئے فیصلی کیے ہیں ایڈیوکیشنل انسٹویشنز کی کلوزنگ کے حوالے سے وہ آپ تمام سٹوڈنٹس کے ویوورز کے سامنے رکھتا ہوں مکمل طور پر اپ ڈیٹ کرتا ہوں کہ جو نیا فیصلہ ہے وہ کیا سامنے آ رہا ہے آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے مکمل طور پر پروف کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آئے گا جو لیٹسٹ اناؤسمنٹ ہوئی ہے آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے مکمل طور پر اس کے بارے میں اگھا کرنے لگا ہوں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور پیار دیتی ہوئے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی طور پر کر لیں تو ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کو میں بتاتا چلوں ان سی او سی نے فیصلہ سنایا ہے اپنا کہ جہاں پہ بڑے بڑے سیٹیز ہیں جو بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پہ کرونا کی شرعہ ہے کرونا پازٹیو آنے کی شرعہ ہے مصبت شرعہ ہے وہ دس پرسنٹ سے زیادہ ہو چکی ہے تو دس پرسنٹ سے اوپر جتنے بھی اگر شہر ہوں گے سیٹیز ہوں گے چھوٹے بڑے ان دسٹکس کے اندر جو ہے وہ تعلیمی دارے بند کیے جائیں گے اور وہ کتنے عرصے کے لیے تقریباً جو ہے وہ دس دن کے لیے بند کیے جائیں گے اب سب سے پہلے جو پنجاب کی ادھر بات کریں تو پنجاب کے اندر جو ایڈوکیشن منیسٹر مراد راست صاحب ہیں ان کا تازہ ترین جو بیان سامنے آیا ہے ٹویٹ سامنے آیا ہے اس کے اندر انہوں نے انوز کیا ہے کہ لاہور کے اندر اس وقت جو کشہ رہا ہے وہ تقریباً دس پرسنٹ سے زیادہ ہے تو صرف لاہور کے اندر جو ہے وہ تعلیمی دارے بند ہوں گے لیکن اس لحاظ سے بند نہیں ہوں گے مکمل جو ہے وہ پورا ویگ جو ہے وہ بند نہیں ہوں گے صرف اور صرف چھٹی کلاس تک کے جو سٹورنٹس ہوں گے جن کی ایج بارہ سال تک بنتی ہے ان کو جو ہے وہ سٹیگرڈ 50-50 پرسنٹ اڈرننس کے ساتھ جو ہے وہ سٹیگرڈ اپروٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلی بیسز پہ بلایا جائے گا ایک دن 50 پرسنٹہ سٹیندھ حاضر ہوگی دوسرے دن 50 پرسنٹ ہوگی اس کے علاوہ میڈل اور ہائی اور ہائیر سکنڈی سکوز کالجز ہائی لیول پہ جو ہیں یا کالی لیول پہ ہیں یورسٹیز لیول پہ ہیں ان کو جو ہے کوئی ایجوکیشن الانسٹیو سنگ لاہور کے اندر جو ہے وہ بند نہیں ہو رہے اس طرح پنجاب کے اندر بھی سارے کے سارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اوپن رہیں گے نرسی کلاس لے کر اب تو سوہان کالی لیول یورسٹی لیول تک اور اس کے بعد اگر ہم کراچی کی بات کریں سندھ کی بات کریں وہاں پہ ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ بھی الیمنٹری سطح کی کلاسز جو ہیں اور ہائی لیول کی کلاسز ہیں وہ روٹینز بائیز آئیں گی 50 پرسنٹ ان کی اٹرنس نہیں ہوگی صرف اور صرف کراچی کے اندر جو ہے جو ریشو زیادہ ہونے کی وجہ سے پرائیمری لیول کی جو کلاسز ہیں ان کو جو ہے وہ 50 پرسنٹ اٹرنس کے ساتھ بلایا گیا ہے اور ساتھ دن کے لیے جو ہے مختلف جو کلاسز ہیں ان کو جہاں پہ کرونا کی شرح زیادہ ہو رہی ہے ان تعلیمی داروں کو وہاں پہ بند کیا جا رہا ہے اور آن لائن کلاسز دینے کا سلسلہ جو ہے وہاں پہ شروع ہو چکا ہے اس کے علاوہ پورے کا پورے جو فیصلہ ہے وہ تعلیمی داروں کی حوالے سے یہ کیا گیا ہے کہ جب تک جو شرح ہے کرونا جو ہے اس کی ویکسینیشن کو مکمل کیا جائے اور کرونا کنٹرول میں جب تک جو ہے اس کو لانے کے لیے ضروری اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں ایس او پیز کا خیار رکھا جائے ایس او پیز کیو پر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے یہ ان سی او سی نے ایجوکیشن منسٹرز اور گورنمنٹس جتنی بھی ہیں سبائی گورنمنٹس ان کو ہدایت جاری کی ہے انشاءاللہ ساتھ جو جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ آپ تمام دیکھنے والی ویورز کو بتا جاری ہیں آپ خان ٹیچنگ کے ساتھ مکمل طور پر ٹچ رہے اور سبسکرائب کر کے رکھیں تینکیو ویری مچ